اللہ اللہ تو آئیے عقیدہ ختم نبوت پہ اگر بات کریں تو ختم نبوت کی معروف ترین جو آیت ہے جو سارے علماء پڑھتے ہیں یہ سورہ احضاب کی چھپن نمبر آیت ہے چھپن نمبر آیت ہے جی تیتی نمبر سورہ ہے فیفٹی سکس نمبر آیت ہے عیسائت میں بات عقیدہ ختم نبوت کی ہے جس کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں وہ سبان اللہ کہلو اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کو سورہ احضاب میں بیان کیا ارشاد ہے یہ جی چالیس نمبر آیت ہے جی یہ پڑھ رہے ہیں آیت پڑھ رہے ہیں آپ نے ایک تو یہ آج مجھے بڑی پریشانی ہے کہ یہ ننے منے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تو ان سے بات نہیں کر سکتا سیانے سیانے چہرے بہت پیچھے اندیرے میں ہیں جو نظر بھی نہیں آ رہے ہیں حالانکہ انہیں آگے بیٹھنا چاہیے اور انہیں پیچھے بیٹھنا چاہیے چلو خیر اگر ممکن ہے تو ذرا آگے آجو انہیں ذرا سائیڈ پہ کر دو تو پھر میں قرآن پڑھ سکوں گا اگر ممکن ہے تو ویسے سیٹیں چھوڑنا بڑا اکھا بھی ہوتا ہے سیٹاں چھڑنی ہے یہ تھے کہ اکھینے نہیں دل کردہ ہوں سیٹوں کا ہی تو رول ہے کوئی ممکن ہے تو ذرا میرے اچھا یہ آگے جگہ خالی ہے یہاں پہ آجیں کوئی ضروری نہیں ہے یہاں پہ آگے آجیں قریب آجیں نزدیک آجیں آپ ذرا ان کی مدد کریں گے اس کی آواز کو سیٹ کرنے میں ننے بچے پیچھے ہو جائیں سیانے بندے پیچھے سے اٹھ کے آگے آجیں اگر تو نیند شیند کرنے آئے ہیں تو بیٹھے رہیں اگر قرآن سننے آئے ہیں تو اٹھ کے آگے آجیں یہ ہم کھلی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ رپیٹ آواز کیوں ہو رہی ہے کوئی کمرہ ہو نا بند کمرہ ہو تو پھر ایسے ہوتا ہے یہ کھلی جگہ ہے فضا ہے سکھل آسمان ہے پھر آواز کے پیچھے آواز آ رہی ہے جیسے رپیٹ چلا ہوئے یہ کو بند ہے رپیٹ بھی بند ہے کمال ہے جی پھر تو پھر اس کے اپنے وجود میں کوئی رپیٹ چل رہے ہیں دبے میں آجیں جی نزدیک آجیں نزدیک آجیں قریب آجیں جی بابا جی نیڑے آجو نیڑے آجو اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے صدہ خوش رہیں صدہ آباد رہیں مالک آپ کو برکتیاں عطا فرمائیں قریب آجیں جی قریب آجیں بس جی بیٹھتے رہیں آپ بیٹھتے رہیں آئیے جی قرآن سنتے ہیں ارشاد ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمًا آیت ختم ہو گئی ہے سبحان اللہ کہلو اللہ فرمایا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ ارشاد ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے جی محمد مردوں میں سے جی کسی کے بھئی بول کیوں نہیں رہے بھئی محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لو جی دوبارہ دوبارہ آیت پڑھتے ہیں دوبارہ ترجمہ سنو مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ اللہ فرماتا ہے مُسْتَفَاد تم مردوں میں سے جی نہیں توڑا دیل ہی نہیں پیا کر دا پڑھن تے پیا کھلو جو اللہ فرماتا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُمْ سَالِحَ جس لبانتے قرآن دا ایک حرف آجائے دس گناہ مواف اندے نے دس نیکیاں آتا ہوں دیا نے اس وزتے بدمصیب زبان ہے جو قرآن نہیں پڑھتی خوش نصیب زبان ہے جس زبان پہ قرآن آتا ہے کرو بے ترجمہ مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَا كِرْرَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے وَلَا كِرْرَسُولَ اللَّهِ ہاں البتہ اللہ کے رسول ہیں آپ جیتے رہیں قرآن پڑھیں گے دعا ملیں گے آپ جیتے رہیں لو جی دوبارہ ترجمہ کرو بھئی مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَا كِرْرَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّد تم مردوں میں سے شاہباز جی کسی کے باپ نہیں ہے البتہ میرے رسول ہیں اچھا جی یہ ہے ترجمہ اردو میں تو ہم پنجاب میں بیٹھے ہوں جب تک ترجمہ پنجابی بھی نہ ہو مجھے بھی لطف نہیں آتا آئیے اسی آیت کا ترجمہ پنجابی میں سمجھنے کے لئے کرتے ہیں اللہ فرمایا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولِ اللَّهِ اللہ فرمایا قَائِنَاتَ لَيْوَ سُنُو اے میرا رسولِ توڑا عبا نہیں بھئی بولو تو شہی نا بھئی ان بیٹھے توسی دور دورو نہ توانو میری آواز ہونی ہے اچھا چلو میری تیم دی ہے پھر توڑی منو ذرا بھی نہیں آئی اللہ فرمایا میرا رسولِ توڑا عبا نہیں توسی سبان اللہ کہہ لیا ہے اللہ فرمایا قَائِنَاتَ والو یہ میرا محبوب ہے کسی کا عبا نہیں یہ میرا یار ہے کسی کا باپ نہیں یہ میرا اے میرا رسولِ تیرا عبا نہیں اچھا ٹھہرو ذرا ایک قائد پڑھنے ہا چونکہ ہم تھوڑا تھوڑا بولن لگے ہو بولو گے تو برکت ہوئے گی یہ سورہِ حجرات ہے یہ قرآنِ حکیم کا فارٹی نائن نمبر سورہ ہے انہینجہ نمبر سورہ ہے اور اس کی پہلی اور دوسری آیت ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو لا تقدم بین یدی اللہ ورسولِ ایمان والو جب مصطفیٰ چلیں تو ان کے آگے نہ چلا کرو بلکہ ان کے پیچھے رہا کرو اے مولا وجہ کیے اللہ فرمائے میرا رسولِ تیرا عبا نہیں بھئی بولو کہ تو بات کی سمجھ آئے گی یعنی اس کا مطلب ہے جاگ رہے ہیں میں پریشان تھا کہ شاید نیند کا ٹائم بھی تو ہو گیا ہے اچھا اب میں اگلی آیت بھی پڑھوں گا اب آپ بولے ہیں تو اب اگلی آیت بھی پڑھوں گا اللہ فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو جی مولا لا ترفعو اسواتکم فوق سوتن نبی جس معفل میں مصطفیٰ آکے بیٹھ جائیں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے آئستہ رکھا کرو خبردار ان کے سامنے اونچہ نہ بولا کرو مولا اس کی وجہ کیا ہے وہ فرمایا میرا یار ہے تیرا عبا نہیں نا یہ میرا محبوب ہے تیرا عبا نہیں نا اب مجھے اور آیتیں پڑھنی پڑھیں گی اللہ فرمایا یہ کسی کا باپ نہیں یہ تو باس بشیر و نظیرہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو تا سے تلک رسول فضلنا بادہم علاباد ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو ساس سمہ اور رشنل کتاب اللذین استفینہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو جیم سے جاہدو فی سبیل اللہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو سین سے سراجم منیرہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو سین سے شاہدوں و مبشروں و نظیرہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو دال سے دائین اللہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو دال سے ذالکل کتاب ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو را سے رعف الرحیم ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو قاف سے کونو ما صادقین ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو قاف سے قد جاکو من اللہ نور ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو واؤ سے وما رسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو یافِ یاسین ہے تیرا اببہ نہیں بھئی اگر فول اللہ کی محبت ہے تو شبان اللہ کا ہو جلدی سے اللہ فرمایا یہ میرا محبوب ہے کسی کا باپ نہیں یہ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں محمد تم مردوں میں سے تم مردوں میں سے کبھی آپ نے غور کیا کہ یہاں پہ یہ کم آیا اور اس کا معنی ہوتا ہے تم مولا یہ تم کہہ کے پکا کیوں کر رہا ہے اللہ فرمایا وجہ یہ ہے یہ سورہ علی عمران ہے تین نمبر سورہ ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُشَنَا وَأَنفُشَكُمْ سُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَانَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَازِبِينَ مصطفیٰہ تم میں سے کسی کا باپ نہیں پر حسین کا باپ ہے محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں پر حسن کا باپ ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی آل کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے اب آپ کو زور زیادہ لگانا پڑے گا کیونکہ آپ دور بیٹھے ہوئے مجھے آواز بڑی کم آتی ہے آپ کی جس کے دل میں خانوادہ رسول کی محبت ہے گج کے کہو سبحان اللہ اللہ فرمایا یہ تم میں سے کسی کا باپ نہیں پر حسنین کا باپ ہے اچھا اگر آپ تھکے نہیں تو مجھے سورہ نور سے ایک آیت کو پڑھنا ہے اور یہ آیت سیدہ فاطمہ کی شان میں ہے اگر آپ کہو تو میں جلدی سے پڑھوں نہیں چھوڑ دیا آپ کی آواز نہیں پہنچی چھوڑ دیا واپس آگئے بولو کہ تو میں پڑھ بھی دوں گا ہاں اب تھوڑی آواز آئی ہے لو یہ سورہ نور ہے چوبیس نمبر سورہ ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلو دعا الرسول بینکم قدعائی بادکم بادا اللہ فرمایا خبردار میرے یار نویں جنا بھلایا کرو جمیں ایک دو جنو بھلا دےو آئے آئے میں نے ترجمہ پنجابی میں کر دیا ہے اللہ فرمایا لا تجعلو دعا الرسول بینکم قدعائی بادکم بادا خبردار میرے حبیب کو ایسے مت بلایا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو مولا باپ کو بندہ باپ نہ کہے تو کیا کہے چاچے کو بندہ چاچا نہ کہے تو کیا کہے مامے کو بندہ ماما نہ کہے تو کیا کہے اللہ فرمایا یہ بڑے میٹھے رشتے ہیں پر خبردار تیان کر اے میرا رسول خبردار یہ میرا محبوب ہے اسے ایسے مت بلایا کرو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو لو بھے سنو سمندری کے اس علاقہ میں رہنے والوں اس آیت کا آنا تھا نبی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر گئے سیدہ فاطمہ نے کھڑے ہو کے قدموں پہ آتا رکھ کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ نبی چیرہ اٹھا کے فرماتے ہیں بیٹا آج نراز ہے فرمایا جی قطر نراز نہیں تو بیٹا تو تو مجھے اببہ کہتی تھی آج رسول اللہ کہہ رہی ہے عرض کی سونا تیرے اللہ نے فرمایا ہے لا تجالو دعا رسول بینکم کا دعا عبادکم بادا میرے حبیب کو ایسے نہیں بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو آج میں نے اببہ اس لیے نہیں کہا کہیں اللہ نراز نہ ہو جائے اپنی بیٹی فاطمہ کو سینے سے لگا کے کہا فاطمہ کائنات مجھے رسول اللہ کہے تو مجھے اببہ کہے میں بھی راضی میرا اللہ بھی راضی بھائی جس کے دل میں رسول کی بیٹی کی محبت ہے سمان اللہ کہا جلدی سے بھائی میں عرض تو یہ کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے یہ میرا محبوب ہے کسی کا اببہ نہیں یہ میرا یار ہے اور یہ خاتمن نبیین اور یہ آخری نبی ہے اچھا اب اگر آپ تھکے نہیں اور میری طرح لمبے لمبے اگر شفر نہیں کرتے تو مجھے اجازت دو میں ختم نبوت سورہ بکرہ کی ساٹھ نمبر آئے سے پڑھوں جی اجازت ہے جی نہیں تھنڈا بول رہے ہو اس طرح نہ کرو میرے ساتھ نہیں میری بات سنو جش کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے گوہ سبان اللہ مجھے خموش بندوں میں تو تقریر کرنی آتی نہیں ہے ہاں کوئی ریکارڈنگ کا معاملہ چل رہا ہو کوئی اور معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ پھر خطاب ایسے کرنا پڑتا ہے جب بندے لائیو بیٹھے ہو تو پھر میرے ساتھ ایسے خطاب نہیں ہوتا لو یہ سورہ بکرہ ہے دو نمبر سورہ ہے ساٹھ نمبر آئیت ہے سنو ختم نبوت میں میں ہوں جی توانو پوچھے یا کوئی نہیں ختم نبوت پڑھنی شروع کرتی ہے ٹھیک کیتا ہے میراج شریف دی رات گزری ہے نا میں تاہم پہ حرد کرنا چونکہ دل نے میں آکے محسوس کیتا ہے چونکہ بندے ہی سارے تحریک دے کٹھے نہیں تے ساڈی تحریک دا تھے مقصد ہی ختم نبوت ہے ساڈی تحریک دی بنیاد بھی ختم نبوت ہے جی جی یار میری گل سنو آ میرے آتھ جڑے نے یہ چھنڈے نعرے لانے نہیں تے پھر چپ کر کے بابو پھر نہ تو اسی بولو تے میں تقریر کری جا مانگا تے جی نعرے ختم نبوت دا لانے تے پھر لاؤ جی میں لامدہ حق کے دیکھو گالدی سمجھتے آئی نا جی میں پنجاب بھی پڑھنا پہا میں دبائی بیٹھا ہوا میں دبائی گیا نا تے اتھے مولین جی لبے آتی تے اینج نا کرو دبائی ہووے شارجہ ہووے یا کوئی عبرات ممالک ہونہ اسے تے اینج بندہ پڑھے تے پنجاب بھی پڑھئی اینج نا مزا میں نہیں ہوں بندے پنجاب بھی اگے بیٹھے ہون لو جی تیان کرے آجے یہ شورہ بکرا ہے بھئی یہ دو نمبر شورہ ہے ساٹھ نمبر آیت ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِي اسْتَسْقَ مُوسَى لِقَوْمِهِ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بارہ قبیلوں کے بارہ بندے گئے اور انہوں نے جا کے نبی سے پانی مانگا بندوں نے نبی سے مانگا بندوں نے نبی سے مانگا جی بندوں نے نبی سے مانگا جی یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے میں ذیمہ داری سے عرض کر رہا ہوں بندے نبی سے مانگنے گئے آئے آئے تو سی غور ہی نہیں کیتا بھئی قرآن ہے بندیاں نے جا کے نبی کو لم منگیا وَا مَوْلَنَا تُسْحِ سَنُوْا اَيْتَ مُسْتَفَا وَالْحَدْ كَرَمْ تُو رَوْكْ دَيُو اَيْتَ پِشْلِيَا اُمْتَوِي نبییاں دے بُوئے تے جاندیا بھئی بندوں نے نبی سے جا کے پانی مانگا اب یہاں پہ کوئی دو ہزار اکیس بائیس کا مولوی نہیں تھا جو بندوں کو روک لیتا کہ نبی سے نہیں مانگتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا انہوں نے پانی مانگا اللہ نے فرمایا فَقُلْنَدْ رِبِّ عَسَاقَ الْحَجَرُ میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر تے مار اے درو نبی ڈنڈا مارے آئے فَن فَجَرَتْ مِنْ حُشْنَةَ عَشَرَتْ آئِنَا اے نبی دا ڈنڈا وَجَنْدِ دے رے ڈنڈے دے صدقے پانی آئے نہیں آیا بھئی چھو بیٹھے دے نہیں آیا آؤ علاقہ چھو بیٹھے نہیں آیا آئے ہن میرا التیان کریا جی اے نبی موسائے ڈنڈا مارے پانی پتھر بچھو اور سنا سمندری والو نبی گود میں ہو اور اڈی مارے بھئی پھر پانی آتا ہے آتا ہے ابھی بچھو پو آتا ہے نبی موسا ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے نبی اسماعیل ایڈی مارے پانی پتھر میں سے اور سمندری والو پتھر میں سے پانی نکلی آتا ہے کمال تو یہ ہے مقامِ حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے سیابا کے ہاتھ جوڑے نے حضور پیاس لگی ہے ڈنڈا نہیں مارا اڈی نہیں ماری میراج والے نبی نے ہاتھ درال کیا نبی دیا پنجا انگلیاں بچھو پانی آیا یار ان میں جملہ کے ان لگا حضور دا عاشق چھپ رہی نہیں سکتا ڈنڈا مار کے جڑا پتھر بچھو پانی کڑے انہوں نبی کہندے نے تیرا اڈی مار کے جڑا پتھر بچھو پانی کڑے انہوں ہی نبی کہندے نے تیرا جیدیہ پنجا انگلیاں بچھو پانی نکلے انہوں خاتمن نبی جین کہندے نے جواب دیں جی نارے کا حضرت کے جواب دیں آج دارے ختم نبی جین لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک بسم اللہ لوجی میری بات سنیں لوجی آپ نے یہ نارا سنانا ہے جی ہمیں منہوں اجازت دیوں میں لبائک یا رسول اللہ تے دو آئیتہ پڑا نہیں تو اڈائی رادہ کو نہیں چھوڑیں جی واپس آگئے نہیں نہیں ٹھنڈے ایک کو تو ٹھائڈے دیکھ دیئے پی تو دوسری ٹھنڈے مل پہے گا انہوں جنہوں گاچ کے کم ہو سبحان اللہ لو ہنتیان کرے جی لبائک پہ ایک نارا سنیے گا جی لو جی آپ کو نارا یہ چلاتے ہیں نا آپ بھی دو آئیتیں سنیں اس نارے پہ یہ سورہ الحج ہے بائی نمبر سورہ ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَذِّن فِ النَّاسِ بِالْحَجِّ ابراہیم جی مولا اسمائیل جی مولا میرا کر بن گیا ہے مولا بن گیا ہے ہن آواز دے بندیاں نو حج لئی بھائی کس کم لئی حج لئی میرا نبی آواز دو بندوں کو حج کے لئے حضرت ابراہیم عرض کیتی مولا ایتھے میں کلاوان تے میرا پترے میری آواز کون سنے گا اللہ فرمائے یا تُو کا رجال وَعَلَىٰ کُلِّ دَا مِرِي يَاطِنَ مِنْ کُلِّ فَجِّنْ عَمِيق ابراہیم تو آواز دے تے صحیح قیامت تک ایتھے بندے آکے کہیں گے لب بھائی نہیں جی لب بھائی کابے جا کے کہنے لب بھائی کی کہنے ایک ورحی فیر بولو کی کہنے مولا جڑا لب بھائی کبیو نکابہ ایسے سال وہاں کی کہنے پھر بولو کی کہنے پھر بولو درہ کی کہنے ایتھا مطلبے اے آواز ابراہیم دیتی ہے تے ابراہیم دی آواز پہ بندیاں نے لب بھائی کیا ہون تو سکھا وہ میں محمد کی آواز پڑھا یہ آواز ہے ابراہیم کی یہ ابراہیم کی آواز کا میار ہے کہ بندے لب بھائی کہہ رہے ہیں جہاں تک مصطفیٰ کی آواز کا یہ سورہ عراف ہے ساتھ نمبر سورہ ہے اللہ فرماتے کہن لیا ایوہ الناس و انی رسول اللہ علیکم جمعیہ ابراہیم دی آواز تے بندے لب بھائی کہنے نے تے محمد دی آواز تے کائنات در ذرہ ذرہ کہہ رہے ہیں لب بھائی کیا رسول اللہ لب بھائی 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 خوش رہے آپ خوش رہے سلامت رہے اچھا ہون تسی منو اجازت دیو میں حضرت بابا خادم حسین رزوی دی شاہ نے چیکائیت پڑھنا نہیں توڑا دل نہیں پی کردہ میرا دل پی کردہ ہے کہ امیر المجاہدین دی شاہ نے چیکائیت پڑھ لی آ ویڈیو ریکارڈنگ ہے فکر لی گل کوئی نہیں اے ساڑھے جنے والی نے نا اوہ نا دیا شانہ ایتھے موجود نے ہون تسی جلدی اجازت دیو میں پڑھا لو تیان کرے آجے یہ سورہ آل عمران ہے بھئی یہ تین نمبر سورہ ہے اور یہ ایک سو چھاری نمبر آئیت ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَائِن مِّن نَبِيِّن اور کتنے ہی نبی ہم نے بھیجے قَاتَ اللہ جہاد کیا انہوں نے مَأَهُ رِبِّيُون نبیوں کے ساتھ ہم بھیجتے رہے اللہ والے نبیوں کے ساتھ ہم بھیجتے رہے ربیون نبیوں کے ساتھ ہم بھیجتے رہے اہل اللہ نبیوں کے ساتھ ہم بھیجتے رہے ولی اللہ سلسلہ نبوت تو ختم ہوا لیکن یہ ولی آتے رہیں گے یہ ولی آتے رہیں گے مولا یہ ولی کیا کرتے ہیں فرمایا قَاتَ اللہ ولی کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے تھنڈا بولے ہو ابھی بھی تھنڈا بولے ہو سنو سمندری والوں یہ ہم اپنے ڈرائنگ میں نہیں بیٹھے ہم بلار میں قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ فرمہ قاتلہ ولی ماہو ربیون نبیوں کی عصمت کے لیے ولی جہاد کیا کرتے تھے ایدہ مطلب جنہ کال نبی آوازتے جہاد کیتے ہیں او کال دے ولی سن کہ ایسے صدی میں جس نبی دی عصمت سے جہاد کیتے ہیں خادم حسین رضویہ جدا ولی ہے جس کے دل میں ولائت ہیں سبان اللہ کا ہو جلدی سے ایدہ مطلب ہے نبی اسے ولی اسے کہتے ہیں اور ولی صرف آپ سمجھتے ہو ولائت صرف تصویح اور مسلح کا نام ہے نبی کی عصمت میں جب بھی حملہ آ جائے جو سینہ تان کے باہر نکل آئے اسے ہی تو ولی کہتے ہیں نبی کی عصمت کا معاملہ جب بھی آئے ولی باہر نکلتے ہیں اچھا رکیے گا اگر یہ آیت میں نے پڑھ ہی لی ہے تو یہاں پہ مجھے ایک نبی میرے سامنے ہے یہ اس آیت میں یہ سورہ نمل کی آیت ہے ستائی نمبر سورہ ہے یہاں پہ نبی کی عصمت کا معاملہ تھا یہ ستائی نمبر سورہ ہے اور چالی نمبر آیت ہے اگر آپ اجازت دو تو میں پڑھ لوں ماشاءاللہ اب جاگ رہے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا جی یہ ستائی نمبر سورہ ہے جی جناب یہ چالی نمبر آیت ہے معاملہ یہ تھا نبی نے کہا کوئی ہے بلکیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے کوئی لائے گا معاملہ تھا بیٹا نبی کی عصت کا مسئلہ تھا نبی کی عصت کا بلکیس نے آنا تھا جن نے کہا جی میں لاؤں گا فرمائے کب تک اس نے کہا جی معافل کے برخواست ہونے تخت آ جائے گا اے آپ نے فرمائے بیٹھ جا وہ پہنچنے والی ہے مجھے پہلے چاہیے لو جی یہ دونوں ہاتھ میرے قرآن پہ ہیں سمندری والو اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا اب ایک اہلاللہ کھڑا ہوا اب ایک ولیاللہ کھڑا ہوا اب ایک اللہ والا کھڑا ہوا اب ایک ربانی کھڑا ہوا اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کالاللہذی اندہو علم من القتابی انا آتی کبھی قبلہ ایر تدہ علی کا ترفوک اس نے کہا سونا نبی گھبرانے والی بات ہی نہیں ہے آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھلیں آپ کی بند آنکھیں بعد میں کھلیں گی میں تخت پہلے لاؤں گا ہن منو جواب دیو تخت آئے چپ بیٹھےڑے بندے نہیں آیا اجے بھی آواز کٹے نہیں آیا کان لیا ہے جن نہیں فرشتہ نہیں نبی نہیں بلکہ ولی ولی ایدہ مطلب ہے اچھا بڑا پیارا جملہ میری زبان تھی لگا جیون ایدہ مطلب ہے ولی ہے نی طاقت رکھ دے اے ولی ہے نی طاقت رکھ دے اے ولی ہے تجڑا علی ہے بولو تو صحیح جسے سمجھا رہی ہے اچھا ایک اور جملہ میں ارز کروں جس کے دل میں علی کی محبت ہے یہ آشف بن برخیات جزوی ولی تھا یہ جزوی ولی تھا اگر جزوی ولی اتنی طاقت رکھتے ہیں مولا علی تو کلے ولی ہے بولو تو صحیح جسے سمجھا رہی ہے نہ یار نہ ہی تسی رون مار دے اوپے چھڑا یار تسی کی پہ کر دے او علی دے نارے نارے حیدری نارے حیدری نہیں جی کھلو جو بڑا منو مزہ ہے جو میں تسی پہلے نارے لائے نا مولا علی دا ذرا انجی لانے کھڑے ہو کے انجی لائے جی ہونوے بینے بندے چوپ رہے اندنے کے اور تواڑی خیر ہو گئی اور جی اندر وہ تواڑی خیر ہو گئی ارے جس جس نے محبت اپنی سے نہیں میرے چھاتی میں درد بھی ہے اور گلہ بیٹھا ہو گئے بس ان کی محبت کی وجہ سے شیر زبان پہ آ گیا تھا کبھی فریش آئی تو پڑیں گے چھوڑو آگے چل تسی ہاتھ نہ جوڑو میں پڑھ دینا ارے جس جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا بغیر ہپے علی مدلہ نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہر گل سلا نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو اور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا غریب آندہ زمان میں وچ شہارہ ہے علی مولا غریب آندہ زمان میں وچ شہارہ ہے علی مولا غلامانِ علی ہے ہم ہمارا ہے علی مولا اینج نہ کرو جدا علی مولا ایک وری کہو ہاں علی مولا کیا بات ہے پھر بولو علی مولا او جی اندر وہ پھر بولو علی مولا ایک وری پھر بولو علی مولا ارے جس کس نے محبت میں اپنی سے من کن تو قداما تھا ملیا رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام میاں یا علی علی دیکھیں میں جی بہت پیارا جی اب آپ ٹھیک چل رہے ہیں سادہ کر دیں میں نے بڑی دفعہ عرض کیا ہے کہ ابو بکر اور علی یہ دو شخصیات ایسی ہیں ہر بندے کو حضم نہیں ہوتی حضرت ابو بکر کے فضائل اور مولا علی کے فضائل کو حضم کرنے کے لیے ایمان والا میدہ مضبوط چاہیے اس کی وجہ پتا کیا ہے کیونکہ اولا ماں میرے دائیں بھائیں بیٹھے ہوں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے نا مولا علی سے آ کے کہا تھا بخن بخن یا علی یا علی توانو مبارک ہوئے فرمایا قادی یا علی نبی فرماندے پہ نے جنت جانے ہی ہونے میں جدی پرچی دے علی دی مور ہوئے گی ہائے ہائے جدو فرمایا نا یا علی نبی فرما رہے ہیں جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مور ہوگی حضرت مولا علی ابو بکر کا چیرہ دے کے فرماتے ہیں بخن بخن ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو فرمایا مجھے کس چیز کی مبارک ابو بکر مجھے علی کو نبی نے کہا تھا علی مور ان اولائی جدیل میں جس حدیق ہوئے گا مربانی کیجئے گا ذرا معاملات کو دل میں منذبت کریں معاملات کو شمجھئے گا اچھا جی مجھے اجازت دو میں جلدی سے دو آیتیں ختم نبوت پہ پھر پھڑ لوں مجھے یہ بھی بتا دیں خطاب کتنا ہو گیا ہے یارہ بجے شروع ہے جی آدھا گھنٹہ ہو گیا یعنی تیس منٹ ہو گئے تیس اور دس چالی دس منٹ اور میں آپ کے درمیان ہوں شبان اللہ کہلو میرا بس کوئی شوڈیول ایسے ہی ہے نا مجھے ابھی واپس جانے ایک دفعہ گجنوالا تو پھر مجھے کل پھر اسی طرف آنا ہے آپ کے علاقے میں ذرا سبان اللہ کہلو جل لو جی یہ سورہ سورہ ابراہیم ہے بھائی دیکھیں ایک بات یاد رکھیں دس ایس ڈا بیسیک اینڈ مین پروپرٹی اف نبوت ایس ڈا نبی مست بی بیوٹی فل نہیں میں سمجھ گئے کھلو جو کھلو جو میں آسان کرنا جناب نبی حسین اندہ نبی کانا نہیں اندا بولو تے صحیح جنو سمجھ آ رہی ہے نبی دیکھنا ہو تو چہرہ یوسف دیکھو نبی کا حسن نظر آئے گا نبی دیکھنا ہو تو لہجہ دعوت دیکھو نبی کا حسن نظر آئے گا نبی دیکھنا ہو تو فقر مصطفیٰ دیکھو نبی کا حسن نظر آئے گا نبی حسین ہوتا ہے اچھا اجازت دو میں جلدی سے دو آئیتیں ختمین بوت پر پڑھ لو پھر اجازت مجھے بھی دے دینا تاکہ میں نکل جاؤ سبحان اللہ دو آئیتیں بس دو آئیتیں اور سن لو یہ سورہ ابراہیم ہے چودہ نمبر سورہ ہے اور یہ سورہ الحج ہے بائی نمبر سورہ ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَالِكَ نُورِي عِبْرَحِيمَ مَلَكُتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ فرماتے ہم نے ابراہیم نبی کو کائنات کے نظارے دکھائے جنابِ ابراہیم کو کائنات دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کے نظارے دکھائے ٹھنڈے ہو گئے ہو اب بولو گے تھی اگر پڑھنا ہے میں وَقَذَالِكَ نُورِي عِبْرَحِيمَ مَلَكُتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم نے ابراہیم کو کائنات کے نظارے دکھائے اوہ یار سمندری والو جسے دکھائے جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں اللہ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے عَلَمْتَرْأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ابراہیم کو دکھائے گئے مصطفیٰ کے سامنے بنائے گئے جناب جسے نظارے دکھائے گئے اسے نبی کہتے ہیں اور جس کے سامنے بنائے گئے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں ہونجے تسی تھکے نہیں تے میں چھے کو آئیتہ ختم نبوتے ہور نہ پڑشڑا اللہ جی ہون بندے جاگ پہنے مبارک ہو بھی جے تے ہون اے گئے جاگ تے ساڑھے جان دا ٹائم ہو گیا لو ہون تیان کرے آجے تیان کرے آجے ذرا چھے آئیتہ سن لو ختم نبوتے تے پھر اجازتیں لو جی یہ سورہ ہے نمل ہے بھائی ستائی نمبر سورہ ہے سولہ نمبر آئیت ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم و وارثہ سلیمان دعودہ ہم نے وارث بنایا جناب سلیمان علیہ السلام کو جناب دعود علیہ السلام کا یہ دعود کون تھے جناب میرنل کل کرنی ہے دعود کون تھے نبی تے یہ سلیمان کون تھے نبی تے آپ پسر کی لگ دے نے باپ بیٹا شاہ باش شاہ جی آپ بولیں آپ بولیں شاہ صاحب آپ جیتے رہیں باپ بیٹا یہ دا مطلب ہے پیو وی نبی بھئی جیڑی بھی لینگویج ہے تو اڈی پیو کہلو باپ کہلو والد کہلو باپ بھی نبی تے پتر بھی نبی ہونے ذرا تیان کرے جے رکھ جائے جے اچھا چلو میں ذرا اے آئی تگوں پڑھنا رکھ جائے اللہ فرمان دائے جیسے ہی حضرت دعود کے بعد سلیمان ممبر پہ آئے آپ آکے فرماتے ہیں یا ایوہ الناسو علمنا منتکتوئیر لوگو مجھے پتا ہے یہ چڑیہ کیا کہہ رہی ہے مجھے پتا ہے یہ ہدھ ہدھ کیا کہہ رہی ہے مجھے پتا ہے یہ فاختہ کیا بول رہی ہے مجھے پتا ہے یہ دا مطلب ہے آپ پرندے کی کہیں دینے مولانا تے نو نہیں پتا نبی نو پتے نہیں بول دے نہیں پہ اگر پرندے کی 때도ینے اگر سلیمان نو پتے بھائی میں اگلا جملہ دیاں گا جمدہ تو Future بولوگے اگر اے پرندے کی پیاندنے اگر سلیمان نو پتے تجڑے سلیمان دے مرشد مصطفیٰ نے لاؤ لاؤ اب سننا اب آپ چونکہ جاگ رہے ہیں اب تو باتیں آئیں گی نا ذہن میں یہ قرآن کی آیت پڑھ کے وہ واقعہ ذہن میں کھٹک رہا ہے کہ جب ایک بدوی اپنے گھر سے نکلا بدوی کرو نکلے ایک فاختہ دبچہ زمین تیڑ گیا ہے انہیں بغلے چھپا کے نا تیرے تیرے میرے نبی کو لاکے اندھا ہے کہ ذرا دسوہ پلا میری بغلچ کیے ہو سکتا ہے میں کلمہ پڑی لما مصطفیٰ چیرہ اٹھا کے فرمانگرے بدویہ اے بھی دسانگا تیری بغلچ کیے تیرے دسانگا جیتا تینوں بھی نہیں پتا اے نے کیا نہیں ہوگی آپ انگرے بدویہ اپنے گھر سے نکلا ہے ایک فاختہ کا بچہ زمین پہ گرا اسے بغل میں چھپا کے میرے سامنے آگیا ہے اے تو بعد میں آیا ہے وہ دیکھ فاختہ پہلے کھڑی تیری شکایتیں کر رہی ہے بولو تو صحیح جسے سمجھا رہی ہے اے کوئی مسل نہ جانی دی نہیں چلو آگے چلتی ہیں چھوڑو آگے چلتی ہیں اچھا پھر آل کے کبھر سپاڑا نہ چل دی کرنا اے کوئی مسل نہ جانی دی تے کسمہ رب چاویج چڑ دی چوانی دی کوئی مسل نہ گھولن دی شپکر مہر علی اے تھے جانی دولن دی تے ہتھ گورے گورے نے تغا دا شرموئے مازاغ دے گورے نے تے گل موتی ہیں دی گانی گل موتی ہیں دی گانی سارے نبیان دا پیر لگتا ہے سنے دل دا جانی خوش رہے خوش رہے خوش رہے سلامت رہے سلامت رہے لو جی آپ جاگ رہے ہیں جی حضرت فرمان شروع ہو گیا جو انکام ختم ہو لگا شروع نہیں رہا بس ٹائم ہو گیا جی چالیس منٹ کا خطاب ہوتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہے اللہ فرمائے سلیمان نبی جی آلہ ہے جی سادہ کر دے سلیمان نبی دعود علیہ السلام نبی آپس میں کیا لگے بھئی جلدی بولو تاکہ گا لگے چلے یعنی باپ بھی نبی تے بیٹا بھی ٹھئر جو حضرت یوشف نبی ہی وہ نبی نبی کرو کی ہو گیا جی اوہے سنی نبی نبی کرنا تیرے اسے چاہے ہیں نہیں تسی سمجھے ہی کوئی نہیں اوہے وہاں جی ویسے بھی کرنا بھی ہوں نہیں ہے جنادے والا آئے ہیں اچھا تسی ہونی فکر نہ کرے یا کرو آج سورہ احضاب ہے اللہ فرمان دا ہے یا ایوہ النبی ایدہ مانے یا نبی ایدہ مطلب ہے صرف اسی نبی نبی نہیں کر دے سادہ تے خدا بھی نبی نبی کر دے اچھا کہا سنی آجے آو کی لکھے آجے ہیں جی یا رسول اللہ اے تو اڈے مسیطے بھی لکھے ہیں لکھے ہیں جڑہ بندہ کمیں ہیں یا رسول اللہ یہ تے کیوں لکھے ہیں یا مسیطے کیوں لکھے ہیں لڑنا کوئی نہیں انہوں بڑے پیار نے کہنا ہے مولانا آج سورہ مائدہ ہے اللہ فرمان دا ہے یا ایوہ الرسول ایدہ مانے یا رسول اللہ کی مانے یا رسول اللہ ہون جے کو محلوی لڑے ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے مولانا اسی توانے لڑنا لڑنا کو نہیں تُسی یا رسول اللہ قرآن بھی چو کڑ شڑو اسی مسیطوں کڑ شڑنگے تے جے قرآن بھی چلکھے ہیں تے میر بانی کرو ساڑھی مسیطے بھی لکھے ہیں رہن دےو تے پھر سینہ تان کے آکھے جے مولانا اے جدو دا یا رسول اللہ قرآن چلکھے ہیں نا صرف مسیطے ہی نہیں لکھے ہیں ساڑھی تے آئیتھیں بھی لکھے ہیں انہیں ایک مری کم ہوا یا رسول اللہ ایک مری پھر کم ہوا یا رسول اللہ پھر ایک مری کم ہوا یا رسول اللہ ارے لومدینے کی تجلی سے لگائے ہمیں لومدینے کی تجلی سے لگائے ہمیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہمیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہمیں ہیں ارے وہ کیا ڈوبے جو مهم مد کے درائے ہمیں ہیں اور حاضروں ناظروں نور پشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے اور کیوں نہ پلڑا میرے کیوں نہ پلڑا میرے کیوں نہ پلڑا اور کیوں نہ پلڑا میرے آمال کا باری ہوں نشیر اب تو میدان پہ سرکار بھی آئے جنہیں مدان پہ حضور ہونا کہا جنہیں کہ وہ سبان اللہ یوسف نبی حضرت یوسف دیبا جی نبی ہی بولو ذرا باپ نبی بھئی بیٹا نبی تو انہوں پتہ یوسف علیہ السلام انہوں خواب آیا میں یہ تھکے نہیں تھے وہ آئیت پڑھ لوا چلو ٹھیک ہے جلدی پڑھ لینے دیر نہیں کرنا یہ سورہ یوسف ہے بس بڑے رام نہ سن لینا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ نو جا کے آکھیا جناب یوسف نے عرض کی اے میرے بابا میں نے دیکھا ہے بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے گیارہ ستارے ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے اے دا مطلب ہے جلدو نبی خواب بیکھے نا تیرے نبی دسترد ہے کہ میں خواب اچھ بیکھے ہیں نہیں تُس ہی غور نہیں کیتا میں کدھر تولو کھڑن لگا دوسرہ آجے بھی تیان نہیں کیتا اچھا ٹھہر جو ایک اور خواب پڑھنا میں ٹھہر جو اے آ سورہ سافاتے 37 نمبر سورہ تی آئی دی نڑے نوے ایک سو ایک سو ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار تی ایک سو پانچ تک آئیتاں جے تُس ہی کب ہوتے میں پڑھ لوں بہت سونا ہون بول دے اوپے اے آ سورہ سافاتے لو تیان کرے آجے تیان کرے آجے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی حبلی من الصالحین دعا کی نبی نے اللہ مجھے صالحین میں سے دے اللہ نے فرمایا فَبَشْرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ہم تمہیں غلام بیٹا دیں گے اب آگے سنیے گا فَلَمَّا بَلَغَ مَعُسَعْيَا وہ بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا باپ نے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹا بیٹا میں خواب میں دیکھ کے آیا ہوں میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اے دا مطلب ہے نبی خواب جدو ویکھے نا تے دست ہے میں خواب جو ویکھے ہے بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے اے دا مطلب ہے جدو نبی خواب جو ویکھے خواب جو ویکھے تے پھر واضح دست ہے میں خواب ویکھے ہے ہن اے دومیات میرے جڑے نے اے ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھا میں پتر زبر کیتا ہے اے پتر زبر ہویا ہے اے پتر زبر ہویا ہے نہیں بلکہ پتر کی زبا پہ جگہ پہ دنبا آیا اے دا مطلب ہے ابراہیم خواب ویکھن تے خواب حقیقت پورا نہیں ہویا مانوی طورتے پی رہا ہے پورا ہویا ہے یوسف نے خواب ویکھیا ستارے چکے نے چکے تھا نہیں ستارے نہیں چکے بلکہ جیتے رہیں گیارہ بھائی حضرت یوسف خواب دیکھے خواب حقیقت پورا نہیں ہوا مانوی طور پہ پورا ہوا بھائی جکے ستارے نہیں جکے ابراہیم نے خواب دیکھا خواب حقیقت پورا نہیں ہوا مانوی طور پہ پورا ہوا دنبا نہیں جبا بیٹا نہیں جبا ہوا دنبا زبا ہوا ہے امام تلمیلی فرماتے ہیں نبی نے آکے کہا شہابہ میں نے خواب دیکھا یا رسول اللہ کیا دیکھا شہابہ میں نے خواب میں اپنے اللہ کو دیکھا اللہ اپنے سبحان اللہی اشراب عبدہی سونیا اینہ دے خواب مانوی طور پہ پورے ہو انہیں تیرا خواب حقیقی طور پورا ہوئے ہیں بولو تو سہی جسے سمجھ آ رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مراج کی رات گزری ہو اور ہم کوئی بات مراج کی کرے ہی نہ ایک باری گاج کے کہلو سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے یوسف علیہ السلام نبی یہ یوسف دے اببا جی لو جی بس تقریر ختم ہو گئی بھائی باپ بھی نبی تے بیٹا بھی تے حضرت دعود تے پتر ٹھیک ہے جناب زکریہ علیہ السلام نبی ہن میں آیتہ نہیں پڑھنی ہا ورنہ گھر لمبی ہو جائے گی زکریہ دے پتر کی ناسی یہیہ علیہ السلام نبی اے دا مطلب ہے اے بھی نبی باپ بھی نبی پتر بھی نبی آدم تے پتر شیز نبی اچھا ایک منٹ واشکر فیل کتابی ابراہیم ابراہیم نبی واشکر فیل کتابی اسماعیل اچھا ابراہیم دے دو پتر نبی دو پتر تے دو میں نبی یعنی جناب ابراہیم نبی دو بیٹے اللہ نے دیئے اسماعیل نبی لہو جی نام عساق علیہ السلام جیتے رہیں ادھر سے آواز عساق نبی ادھا مطلب ہے باپ وی نبی تے دو میں پتر نبی مولائے جنہیں نبی پڑھنے ہونتا کشا پیوو وی نبی تے پتر وی نبی لہو ہنتیان کرے آجے میں ذرا ایتو شجرہ لے کے چلا ابراہیم نبی دو میں پتر نبی اسماعیل یا چھپ کر گئے ہو نبی نبی کرو ابراہیم بعض نصیب زبانیں جیسے زبانتے نبی نہیں آ رہا ابراہیم دو میں پتر اسماعیل اسحاق لہو نظرہ آئیتو تھا لے جانے جانا آئیت نہ لے رکھے آجے تُسرے شبان اللہ کہہ لے ہے شبان اللہ لو جی ایک بچہ میرے پاس آئے جی آپ ادھر رو بیٹا یہ سورہ انام ہے چھے نمبر سورہ ہے ترہسی چھراسی اور پچاسی نمبر آئیت ہے ایک سو کامن ایک سو انتیس رک جانا ذرا بیٹا یہ آپ نے یہ پکڑنا ہے میرے سامنے بات یہاں پہ رکھو لو جی ابراہیم اسماعیل کم آلے تُسی بول دینی پہ چھڑو دینی نہیں نبی نبی کرو میرے سامنے ابراہیم اسماعیل عساق ایدہ مطلب دومی پتر نبی ہن تیان کرے آجے ہن آئیتو تھلے جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہب ملو عساق عساق و یاکوب یاکوب کلن حدینا و نوحن حدینا نوح من قبل و من ذریتی دودا و سلیمان و ایوبا و یوسف و موسیٰ و حارون و قذالق نجز الموسین و ذکریہ و یحیٰ و عیسیٰ و علیاسہ کلن من السالحین ایدہ مطلب ایک قرآن پڑھ کے سمجھ آگئی ہے ایدہ ایساق لے اسلام دی نسلج نبی 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 باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی اور نبی ہی نبی ہن ایدھر آو اسماعیل نبی کیدار نبی 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 حمل نبض جی نہیں سلامہ جی نہیں یسا نبی 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 نبیوں کے نبی جی نہیں فہرین نہیں لوی نہیں حاشم نہیں عبد المطلب نہیں عبداللہ نہیں محمد نبی اور نبیوں کے نبی اچھا مصطفیٰ کی نسل میں سے کوئی نبی نہیں مولا سمجھا کیا رہا ہے ادھر باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی ادھر اسماعیل کے نیچے مصطفیٰ کے اوپر نہ اوپر نبی نہ نیچے نبی مولا یہ سمجھا کیا رہا ہے اللہ فونہ تمہیں محبوب کا شجرہ پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئی جب اللہ مصطفیٰ کے اوپر نبی برداشت نہیں کرتا رسول کی نسل میں نبی برداشت نہیں کرتا رسول کے آبا میں نبی برداشت نہیں کرتا رسول کی نسل میں نبی برداشت نہیں کرتا وہ کسی کانے کو کیوں برداشت تاجدار ختم نبوت ابھی بھی یہ واضح کم ہے تاجدار ختم نبوت حد کٹو بار جوانو تاجدار ختم نبوت یہ جوانیاں کتھے کھلنیاں جائے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بہت عالی طریقے تھے نہایت اللہ انداز کے ساتھ آج ختم نبوت کا پیغام آپ نے سنا کبھی آئے تو انشاءاللہ پھر آپ سے باتیں کریں گے عرب دی زمین مدینہ شہر بس قرآن حکیم بند کیا ختم سب ختم ہوا آئے تو پھر آگے سب علامہ کو سنائیں گے نبوی ہے مسجد شہر مدینہ ہے آخری نبی جلوہ گر ہیں شہابہ تشریف فرما ہے حضور نے آواز دی چاچا حضرت عباس عرض کرتے ہیں جی آقا چاچا جی آقا حضرت عباس نیڑے ہوئے علامہ عبد الرحمن بن سفوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی معظم نے فرمایا چاچا کوئی میرے بچپن کی بات یاد ہے فرمایا بڑا یاد ہے جب آپ تشریف لائے آپ کی زیارت بس اہمی دو جملے ہیں دو یا تین اس سے زیادہ نہیں ہیں آپ کی زیارت کرنے میں جب آپ کے گھر آیا میں کیا دیکھتا ہوں جہاں پہ آپ آرام کر رہے ہیں آپ کے دائیں بھی نور ہے بائیں بھی نور ہے آگے بھی نور ہے پیچھے بھی نور ہے نور ہی نور ہے نور ہی نور ہے بغیر عشق نبی کسی کا بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے قسم خدا کی خدا نبی سے نبی خدا سے جدا نہیں ہے مقام صدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا مقام صدرہ پہلا دو جاتی جا چاہتا تھا پہلا چھوہا ستوان صدرہ مقام صدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا تھا کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے اینج نہ کرو گاچ کے کبھو شبار اللہ چلو بھئی خطاب ختم ہو گیا حضور فرماتے ہیں چاچا پھر حضور تھا چاچا عرض کر دیا حضور توڑی سونی صورت وے کے توڑی پیاری صورت وے کے نا میں گھر جا کے توڑی چاچی نو گل سنائی کہ بھتیجہ بڑا پیار ہے تو چاچی توڑی ناکھا پھر لے کے آو نا بس بھی آخری جملہ آپ فرمانے نے میں نے آپ کو اٹھایا سیدہ آمینہ سے پوچھا میں لے جاؤں سیدہ نے کہا جی لے جائے آمینہ بھتیجے کا نام کیا ہے کہا دادے نے نام رکھا ہے محمد بھئی کیا نام ہے صل اللہ جب کہانا محمد سیدہ آمینہ کی طرف دیکھ کے حضرت عباس فرماتے ہیں آمینہ نام نہیں کبھی سنا یہ نام نہیں کبھی سنا جب کہانا یہ نام نہیں کبھی سنا سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میرے بیٹے کو غور سے دیکھ ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں نا بس اب میں نا اجازت لے رہا ہوں آپ سے نا جب کہانا میں گھر لے جاؤں فرمانا لے جاؤں اب اپنے بیٹے کو اٹھایا اب باتیں سنا رہے ہیں نبی پاک کو سنا رہے ہیں میں نے آپ کو اٹھایا جب اپنے گھر میں آیا میں کیا دیکھتا ہوں میرے سہن میں میری اپنی بیٹھی ہوئی بکریاں نا ساری اٹھکے نا کھڑی ہو گئی ہائے ہائے جب بکریاں اٹھکے کھڑی ہو گئی میں نے آپ کو آپ کی چاچی کو پکڑایا آپ کی چاچی نے پیار کر کے مجھے واپس کیا اب میں آپ کو چھوڑنے جا رہا ہوں منزل بڑا کمال ہے میں آگے میری بکریاں پیچھے میں دائیں بکریاں دائیں میں بائیں بکریاں بائیں آپ فرماتے ہیں میں نے چھڑی مار کے بکریاں پیچھے کر دی لوگی آخری جملہ آپ فرماتے ہیں میری بکریوں میں سے سب سے بڑی بکری نزدیک آ کے اپنے دانتوں سے میرا دامن کھینچتی ہے میں پیچھے کرتا ہوں وہ پھر کھینچتی ہے میں پرہ کرنا ہوں پھر کھش دیئے میں انہوں پرہ کرنا ہوں پھر کھش دیئے میں انہوں پھر پرہ کرنا ہوں پھر کھش دیئے آپ انہوں نے میں جلال آیا میں سوٹی مار کے انہوں پہ جانا چاہیا اجے سوٹی وجی نہیں میری بڑی تے بٹی بکری بول کے ہم دیئے ابباس یہ تیرے کلے دا نبی نہیں سوڑاوی نبی بن گیا ہے